اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی رسپانسیبیلیٹی نہیں بنتی دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ یہاں پہ جو ان کی فنڈنگ ہے وہ کن ذرائع سے پاکستان یا افغانستان تک پہنچ رہی ہے دنیا کو ان کا اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ سلیپنگ سیلز جو دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں ویسٹن ممالک کے اندر موجود ہیں ان سے لوگ کن راستوں سے ٹرکل ان کرتے ہوئے ہمارے خطے کے اندر آتے ہیں تو لہٰذا صرف پاکستان پہ دباؤ ڈالنا اور صرف یہ کہنا کہ یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے اور پاکستان اس کو انٹرنلی جو ہے وہ پنٹرول کرے درست نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور یہ جو سورسز آف فنڈنگ ہیں اور یہ جو راستے ہیں جو دیگر ممالک سے استعمال ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں ان راستوں کو بھی ان کو جو ہے وہ ڈرائ اپ کرنا ہوگا جب ہم انٹرنلی نظر ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس مسئلے کو پاٹا اور وزیرستان تک ہی دیکھیں تو یہ موضوع نہیں ہوگا یہ بات درست ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے لہٰذا یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے یہ ایک خطے کا یا ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف پختون خواہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پنجاب کا بھی مسئلہ ہے یہ سندھ کا بھی مسئلہ ہے یہ بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے لہٰذا ہمیں اس کو اس ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا اور جب ہم اس ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ there is a social, moral and political break down of پاکستانی society اور جب ایک social, moral اور political break down پاکستانی society کا ہوگا تو تاریخی طور پہ جو trends ہم دیکھ رہے ہیں وہی trends ہمیں نظر آئیں گے پاکستانی society unfortunately اس وقت جو ہے وہ NRK کی طرف گامزن ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے لیکن میں بڑے واضح ہوں ایک بات میں کہ یہ جو کچھ دنوں سے اس issue کو سیکریٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے گروہی رنگ مذہبی گروہی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک چیز ہمیں نہیں کرنے کیونکہ ہم اگر اپنے ماضی کا تجربہ اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے جب بھی اس ٹائپ کی چیزوں کو مختلف چیزوں سے اس طرح خود بنا کے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو وہ صورتحال پھریسی بنتی ہے that the creation becomes a monster and it wants to eat the creator itself اس کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں اس وقت جانا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انٹرنلی جو سلوشن ہمیں چاہیے وہ ایک پاکستانی سلوشن ہمیں چاہیے جو سلوشن ہمیں چاہیے وہ ہماری کلچرل ہیریٹیج کے مطابق ہمیں چاہیے جو سلوشن ہمیں چاہیے وہ ہمارے یہاں کے کلچر اور ہماری یہاں کی سوچ اور یہاں کی تیزیب اور تمدن کے مطابق ہمیں سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا اور اس میں سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے وہ ایکنامک پولٹیکل اور ڈیمکرائٹک ریفارمز کی ضرورت ہے جب تک ایکنامک پولٹیکل اور ڈیمکرائٹک ریفارمز نہیں ہوں گے اس وقت تک مصبت پیش رفت کرنا ممکن نہیں ہوگا ہاں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ آپ تامیابی حاصل کر لیں لیکن پھر فائنل انانسز میں آپ بیک ٹو سکوئر ون ہوں گے دوسری جو بات ہمیں کرنی ہوگی وہ اس ہمینٹیرین ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہوگا اور اس کے سلوشن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے چودہ نقاط ہیں وہ ان گریٹ ڈیٹیل جو سٹیپس چاہیے اب ریہیبیلیٹیشن کے لیے وہ ان کو بڑا ڈیٹیل کے اندر سپیل آؤٹ کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ کائرہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں کہ حکومت ان اقدامات کو جو نیشنل سیکیورٹی کی ریزولوشن میں ریہیبیلیٹیشن کے لیے دیئے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گی دوسری تیسری جو بات کرنی ہے اور مجھے علم ہے اس بات کا کہ پختونخواہ کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس ایکسرسائز میں لگے ہوئے ہیں کہ جب وہاں سے آرمی آپریشن ختم ہو تو وہاں پہ ایک انفرسٹرکچر کی ضرورت ہوگی ایک سویلین انفرسٹرکچر جو ایک سٹرانگ ایڈمنسٹریشن پہ بیس کرتا ہو ایک کلین ایڈمنسٹریشن پہ بیس کرتا ہو اور ایک پولیس فورس یا لیویز فورس جو بھی وہاں پہ ضرورت ہو اس کو جس کی کپیسٹی بیلڈنگ نہائیت ضروری ہے اور جب تک اس کی کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایکسرسائز آلریڈی انہینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بہت لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ونس ان فر آل اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب سٹیٹیجک ڈپت کی تھیوری جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور جب تک یہ ریالائزیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اندر نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی مانی خیز بات سامنے نہیں آسکے گی پانچویں جو بات ہمیں کرنی ہوگی وہ ایک اویرنس بالخصوص اربن سنٹرز کے اندر پاکستان کے عوام کے درمیان بل کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت جو ایک صورتحال ہمارے سامنے ہیں وہ ایک گوریلا وافیر کی معنی ہے اور گوریلا وافیر کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جب تک اندیجنس پاپلیشن اس کو سپورٹ نہ کریں اس وقت تک وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی تو اربن پاپلیشن کو ہمیں اس سمت موبیلائز کرنا ہوگا کہ جہاں پہ وہ غلط لوگوں کو دیکھیں یا ان کو پائیں تو وہ سٹیٹ کو اس کی اطلاع دے سکیں اور وہ خود آگے بڑھ کے اس کا ایک حصہ بن سکے جو چھٹی بات ہمیں کرنی ہوگی وہ ایک منمم ایجنڈا اس ملک کے اندر کہ اس کی سوسائیٹی کو دوبارہ واپس سئی سمت میں جو پاکستان ایک ویلپیر سٹیٹ تھی اور بد قسمتی سے اپنے وجود کے بنت سار اس کو ایک گیرزن سٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ایک بیر منمم ایجنڈا پہ ہمارے سیاسی اختلافات آپس میں کچھ بھی ہوں لیکن اس بیر منمم ایجنڈا کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں سیول سوسائیٹی اور باقی دیگر لوگوں کو ایک نیشنل یونٹی بنانی پڑے گی اگر ہم نے افیکٹیولی اس منس کو روٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے ساتھ 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 وہاں پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسی آپریشن اور ایسے حالات میں جبکہ آپریشن ختم بھی ہو جائے آپ کو قولیٹی انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے جب تک قولیٹی انٹیلیجنس موجود نہیں ہوگی اس وقت تک پری ایمٹ کرنا ممکن بلکہ